اسلام علیکم ناظرین میرا چینل پر آپ کا خوش حامدید معذرات فکر کے لیکچر کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس میں ہم باب کر رہے تھے اسلامی قانون کے بنیادی تصورات آج جو ہم نے تیسرا تصور کرنا ہے وہ ہے تصور ملکیت اچھے سٹارٹ کرتے ہیں تصور ملکیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے تصور ملکیت مال کے بعد ایک اور اہم تصور ملکیت ہے بلکہ مال اور ملکیت دونوں ایک ہی چیز ہیں ایک ہی چیز کے دو پہلویں مال میں تصرف کا حق انسان کو ملکیت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے انسان چونکہ مالک سمجھا جاتا ہے اس لئے ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت کیا ہوتی ہے ہر چیز کی ملکیت حقیقی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے انسان کو حق کی وجہ سے مجازن مالک کہا جاتا ہے انسان مالک حقیقی کا وکیل اور نائب ہے ہمارے لحاظ سے یہ جو مجازی ملکیت ہے اس کی دو قسمیں ایک ملکیت تام یعنی مکمل ملکیت کہلاتی ہے دوسری ملکیت ناقصہ یعنی نامکمل ملکیت کہلاتی ہے ملکیت تام حاصل کرنے کے چار ذرائے ہیں یعنی اگر کوئی شخص اسی مال کی مکمل ملکیت حاصل کرنا چاہے تو وہ چار ذرائے میں سے کسی ایک ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے ایک دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ایسا کوئی مبہہ مال جو کسی کی ملکیت نہ ہو آپ جا کر اپنے قبضے میں لے لیں یہ حصول ملکیت کا سب سے اولین اور فطری ذریعہ ہے پرندے اڑ رہے ہیں آپ نے جا کر شکار کر لیا اور شکار کر کے پرندوں پر قبضہ کر لیا وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا آپ کراچی ہیں وہاں سمندر میں ہزاروں مچھلیاں ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہیں جو مچھلیاں آپ نے شکار کر کے جائز طور پر اپنے قبضے میں لے لی تو وہ آپ کی ملکیت ہوگی دیا میں پانی بہ رہا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے آپ گھڑے بھڑ کر گھر لے آئے اور آپ کی ملکیت ہوگی خاص کھڑا ہے آپ نے ایک آدمی کو مزدوری دیکھ کر کٹوا لیا اور گھر لے آئے اب یہ آپ کی ملکیت ہے آپ کے قبضے میں آنے سے پہلے وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا یہ ملکیت کا سب سے پہلا ذریعہ ہے جو شریعت نے تسلیم کیا ہے یعنی ایسا مال جو کسی شخص کی ملکیت نہ ہو اور جو کسی شخص فرج یا گروہ کے کنٹرول میں نہ ہو جس سے استفادہ کی ہر شخص کو اجازت ہو تو جو شخص پہلے جا کر اس کو حاصل کر لے اس پر قبضہ کر لے وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے ملکیت کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جائز اکد لیندین یا خرید و فروخت ہو جس کو شریعت جائز تسلیم کرتی ہو جس کے نتیجے میں کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آ جائے لہذا جس چیز کو آپ کسی جائز اکد بے وغیرہ کے ذریعے حاصل کریں گے وہ آپ کی ملکیت ہوگی اور آپ اس کے مالک ہوں گے آپ نے پیسے دیئے اور مکان خرید لیا یا رقم ادا کی یا گاڑی خرید لی پیسے دیئے اور بزار میں جو چی چاہا آپ نے خرید لیا یہ سب چیزیں جو آپ نے جائز طور پر قیمت ادا کر کے خریدی ہیں یہ سب آپ کی ملکیت تاما میں شامل ہیں آشاء ملکیت تاما کا جو تیسرا ذریعہ ہے وہ ہے قدرتی اضافہ یا طبی برہوتری کوئی چیز پہلے سے آپ کی ملکیت تاما میں تھی اور اس میں قدرتی اور طبی اضافہ ہو گیا تو وہ اضافہ بھی آپ کی جائز ملکیت ہے آپ نے ایک چھوٹا سا پودا خرید کر لگایا وہ ایک پھل دار درخت بن گیا اس میں جتنے پھل آگئے وہ آپ کی ملکیت ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو چھوٹا سا پودا لیا تھا یہ پھل کہاں سے آ گیا جانور خریدہ تھا اس کی نسل کیسے بڑھ گئی جب تک بڑھتی جائے گی وہ آپ کی ملکیت میں رہے گی جائز ملکیت کے جو جائز سمرات ہیں وہ سب آپ کی ملکیت ہیں اور آپ کی ملکیت تاما شمار ہوگی اضافہ ذریعہ یہ ہے کہ کسی چیز اصل مالک کے بجائے آپ شریعت کے حکم قانون حکم یا اصل مالک کے فیصلے کی وجہ سے مالک بن گئے جیسے براست میں ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہو گیا بیٹے کی مکمل ملکیت ہو گئی قانون کے حکم سے کہ قانون نے کسی شخص کو کسی کا وارث قرار دیا تھا یا کسی جائداد کو اس کا حق قرار دیا تھا حکومت نے ایک جائداد کسی کے نام الٹ کر دی بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ الارٹمنٹ درست نہیں تھی حکومت نے کہا کہ فلان شخص کے مرنے کے بعد یہ جائداد فلان کے نام الارٹ کر دی گئی ہے تو وہ جائز ملکیت ہوگی جس کو آپ لے سکتے ہیں مالکی قانون اور حکومت کے فیصلے نے اس کو آپ کی ملکیت قرار دیا اسی طرح اصل مالک نے وسیحت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائداد کا ایک تہائی حصہ مکان فلان شخص کو دے دیا جائے میری گاڑی فلان کو دے دی جائے یہ کتابیں فلان کو دے دی جائیں یہ بھی جائز ملکیت ہے کیونکہ اصل مالک کی جانشینی آپ کو حاصل ہو گئی اور اس کے ساتھ پوری ملکیت بھی حاصل ہو گئی یہ چاروں ذرائع اسباب ملکیت تاما ہے ملکیت کی مختلف قسمیں ہیں مشترک ملکیت بھی ہوتی ہے انفرادی اور شخصی ملکیت بھی ہوتی ہے مشترک ملکیت کی استعمال کے بہت سے احکام و عداب اور قوائد ہیں ناظرین اسلامی قانون کے بنیادی تصورات چپٹر میں سے آج ہم نے تیسرا تصور کیا ہے تصور ملکیت اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ لازمی کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر لیکچر کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے انشاءاللہ نیکس تصور کے ساتھ ہم پھر آپ سے ملیں گے اب تک کے لئے اللہ حافظ